دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پندرہ بائی بائی آلیس کا ہاؤس پلان جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے موڈل میں اور تھمنیل بھی دیکھا ہوگا اور یہ پندرہ بائی آلیس ہے اس کی چوڑائی کے بات کریں تو پندرہ پٹا اور لمبائی کی بات کریں بائی آلیس ویٹ ہے تو یہاں پر بہت بہترین میں نے موڈل بنا کر آپ کو دکھایا ہے دیکھ سکتے ہو یہ موڈل اور میں اس کو ٹرانسپیرنس کر کے سب سے پہلے دکھانا چاہوں گا اگر ٹرانسپیرنس میں کتنا یہ خوبصورت دکھنے والا ہے آپ کو دیکھیں گے جیسے میں اس موڈل کو ٹرانسپیرنس کرتا ہوں تھوڑا اور ٹرانسپیرنس کروں تھوڑا کم ابھی ٹرانسپیرنس ہی ہے اور جیسے آپ کافی ٹرانسپیرنس دیکھیں کہ بہترین موڈل آپ کو یہاں فرر گراؤن فلور فرشٹ فلور اور شیکنٹ تین فلور ویٹ فرنٹ ایلویشن بہترین فرنٹ کا ڈیجائن دیا ہے تو آپ پورا ڈسکس کریں گے آپ بس بنے رہے اس ویڈیو ہم لگاتار اور میں ہوں پہنچھاکڑے دوستو اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل نیو ٹیک دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اگر آپ نے اس چینل کو نیو ٹیک نام کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کے لیٹیسٹ این اپڈیٹڈ ہوم ڈیجائن سے ویڈیو لگاتار ملتے رہتے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ 18 بے پچیس 15 بے پچیس 12 بے پچیس ملے بہت سارے لیٹیسٹ جو آپ کا سوٹ ایویل ہو وہ دیکھ کر آپ ڈیجائن پشند کر سکتے اور بنوا سکتے ہیں اور اگر آپ نے بھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کریں ڈیڈیٹل کے پٹن پر کلک کر کے اور ویل آئیکن آتا اس پر بھی کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلو ہاں آج ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ آپ کو فرینڈ سے آپ دیکھ لیں بہترین سے ڈیجائن ہے اور اس کو میں ایک ایک گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور سب ڈسکس کروں گا تو سچ پہلے میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ کو آج گراؤنڈ فلور اور جیسا اب گراؤنڈ فلور پر آتے ہیں تو دوستو یہ آپ کو مینار سی دو دیک رہی ہوں کہ یہ صرف ڈیجائننگ کے لیے آپ کو اس سے کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے لیکن جو چوڑائی کی بات کریں یہ پندرہ فٹ ہے ٹوٹل اور لمبائی کی بات کریں تو بے حالی سپٹ ہے اب جیسا اب انٹر کرتے ہیں یہ مین روڑ ہے تو میں پہلے آپ کو پارٹیشن سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے لگفق کی میں بات کر رہا ہوں ایک جیکٹ آپ کو ملے گئے اس ویپسیٹ پر اس ویپسیٹ کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دیا اسمال ہوسپلان ڈاٹ کوم پر ایک جیک ایک جیکٹ ڈیمینشن آپ کو یہاں پر ملتی ہے ٹوڈی پلان میں نے یہاں پر ڈسکرپسن کر رکھا ہے اور اس کا لنک بھی ڈسکرپسن میں ہے آپ سب کچھ ہیں آپ نے ایک جیکٹ چیزیں دیکھ سکتی ہے کتنے بھائی کتنے کا روم ہے لیکن یہاں پر اس پلان کی بات کروں میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں یہاں پر 42 فٹ ہے تو میں نے دس دس کے پورشن میں چار کو ڈیوائیڈ کر دیا اور دو فٹ میں اپروکس جبالے بن جائیں گی تو دس فٹ کا یہ روم دس فٹ کا ہے یہ روم اور دس فٹ کا یہ ایریا اور دس فٹ کا لاشٹ والا روم اپروکس ہے ایک جائٹ لوکیشن میں نے بتا دیا ویب سیٹ پر دیکھ سکتے ہوں دیمینشن تو دس یہ ہو گیا دس بائی دس کا دس بائی دس کا تو پاکس اور فٹ کے گیلری یہاں پر آپ کو نکل جاتی ہے اور مین دروازہ گیلری کے یہ آپ یہاں سینٹر کریں گے اور اس روم کے لیے میں نے ایک ونڈو یہ دے رکھا آپ دیکھ سکتے ہی ونڈو اور یہ ایک گیٹ بھی روم کے لیے دے دیا یہ آپ ڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں نہیں اور ایک یہاں پر آپ کو اور بہترین سیریز مل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کار ہے اور کار پارکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس روم کو آپ ایسا ڈیجائن کرائیے کہ دس بائی دس کا ہے اس میں آرام صاحب کی کار ایک پارک ہو جائے گی یہاں پر بڑا سا آپ کو گیٹ لگوانا پڑے گا نیچے سے اور آپ کا کار کا بھی بن جائے گا سسٹم اور اس کو سیکنڈ روم کی بات کریں تو یہاں پر سیکنڈ روم میں نے گیلری سے بھی دیکھے دونوں میں دربازہ دیا ہے د ونڈو دیا ہے جس میں وینٹلیشن ہوا آتی جاتی رہے اور اس روم کے لیے میں نے یہاں پر اس والے ایریاسے بھی ایک ونڈو دے رکھا ہے جیسے اب یہاں سے آتے گیلری سے تو آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے یہ ایریا اور اس ایریا پر میں نے آپ کو ایل سائج کا اسٹیئرز دیا ہے اور اسٹیئرز کے لیچے لیچے لیٹرنگ اور شاید میں آپ کا باتروم یہ آپ کو دیکھ پا رہا ہے جس میں ریڈ کلر کا گیٹ لگا ہے اور لائچٹ والے پوشن کی بات کرنا ہے کہ ایک روم ہے اس روم کو میں نے تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کچھن کے لیے جیسے آپ کے پاس اسٹائٹنگ میں پیسہ کم ہے آپ ایک ہی فلور بنوا کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کچھن یہاں پر اجیسٹ کر سکتے ہیں بہت آرام سے پانچ بھائی دس کا یہ دوستو کچھن ہے بڑا سا کچھن ہے اس کا گیٹ میں نے فرنٹ سے دے رکھا ہے اور روم سے بھی گیٹ دیا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے روم سے آپ گیٹ رکھتے ہیں اور نہیں رکھتے ہیں اور یہ آپ کا بیٹ ڈوم مل جاتا ہے تو یہ تو گراؤنڈ فلور ڈسکیشن ہو گیا اب میں ڈسکیشن کروں گ اب فرسٹ فلور کی جو ایک جیکٹ لوکیشن سوری ایک جیکٹ ڈیمیشن آپ دیکھ پائیں گے وہ اپسٹ پر آپ کو ملے گا جیسا کہ میں نے فرسٹ گراؤنڈ فلور ڈسکیش کیا فرسٹ فلور کا ایک جیکٹ ڈیمیشن آپ کو پورا روم میں کتنا بھائی کتنے کا روم ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اور اگر ہم فرسٹ فلور کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو فرسٹ فلور کی دوستو جو میں نے یہاں پر کسین کے لیے ایریا نکالا تو وہ ہٹا دیا ہے اور لاشٹ میں جو آپ کا یہ گیلری والا چار فٹ کا ایریا وہ بھی یہاں پہ کور اپ ہو جائے گا تو آپ پروکش آ کے چودہ بائی دس کا ایک یہ روم اور چودہ بائی دس کا یہ روم اور یہ آپ کا دس بائی دس کا روم ہے یہ تین بیلڈ روم نکالاتے ہیں اس وزی فرسٹ فلور میں اور آپ کا یہاں پر لیٹن بات روم آپ کا جینے کی نیچے ارجیشت ہو جائے گا اور میں نے دھائی فٹ کا پروکش بالکنی نکال دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور روم سے بالکنی کے لیے گیٹ دے دیا ہے اور یہ گلاس لگے دوستو جو بلو کلر کا جو آپ دیکھ رہا ہے یہ گلاسیس ہیں یہ آپ پر ڈیپرین کرتا ہے آپ کیا لگواتا ہے اور یہ ایک کھڑکی دے رکھا ہے پورا ڈیجائن ہوگیا فرسٹ فلور کا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں لاشٹ فلور مطلب کہ یہاں پر میں نے تین فلور بنائے تو سیکنڈ فلور کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ فرنٹ سے دیکھیں گے تو سیکنڈ فلور کا میں نے ایک جیکٹ بالکل ہوئی دیا جس میں آپ کو بہترین سے لگے اور بس اوپر جو فرسٹ والا روم تھا سیم ٹو سیم روم ڈیجائن کر دیا ہے اور یہاں پر اور کچھ نہیں یہ آپ کا کھڑکی ہے وہ ڈھک دیا ہے جس سے آپ کا برشاد میں کہیں ادھر ادھر پانی نہ جائے اور اس کا ایک جیکٹ لوکشن میں نے پھر سے بتانا چاہوں گا آپ اس بیف شیٹ پر دیکھ سکتے ہو کتنے وائی کتنے کے روم ہے کتنے وائی کتنے کے ایریا آپ کے حساب بچے گا تو پورا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اسمالاوسپلان ڈاٹ کام پر یہاں پر میں نے اس کا آپ کو لنک بھی دیسکرپسن میں دے دیا ہے دوستو آپ میں موڈل دیکھ سکتے ہو پاندرہ بے بیالس کیسا لگا مجھے کمنٹ کرنے کے ضرور بتائیں ید یہ آپ کوئی سپیسپک موڈل ڈیجائن کروانا چاہ رہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میں آپ کے لیے ایک سپیسپک موڈل ڈیجائن کر کے دوں گا ہر سمبو پریاد کرتا ہوں دوستو لیکن کمنٹس بہت سارے آتے ہیں میں سبھی لوگوں کے ڈیجائن نہیں کر پاتا ہوں بہت کسی نہ کسی کے ایک رینڈم سیلیٹ کرتا ہوں یہ بھی کسی کے کہنے پر ڈیجائن کیا گیا تو دوستو یہ موڈل آپ کو کیسا لگا کمنٹ کریں اور اگر آپ کا کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سپسکار نہیں کیا تو پلیز سبسکراب جروب